یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں اگر بلا ہو تو آگے سے جواب نہیں دیتے تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہیں ہیں تو میرے خدا نہ مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداوں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہے جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرات آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کو چھو جانے والے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک ایسے واقعوں کو سننے والے ہیں جاننے والے جو کہ نورمل ہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم سب کے لائف میں ایسا ہوتا ہے اور ہم اسے برہی آسانی سے اگنور کر دیتے اندیکھا کر دیتے اور یہ جو واقعہ ہے وہ ہم دکٹر سلیمان مصباحی سارے اس سے سننے والے تو ویڈیو کافی زیادہ انفرمیٹیو اور نالیز بل ہونے والے تو آپ جانسے گجارسی کے ویڈیو کو پورا دیکھیں بنے رہے لاشٹک اور اگر ویڈیو اچھے لگے گی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا تو چلی ویڈیو کو کرتے یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرض کی گئی حضرت کوئی نصیت کریں فرمائے سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا دب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت دب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ہی مانوال ہے نا وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جل رہا ہوتا ہے جیسے وہ لکھا ہے نا جب زولیخہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بت تھے نا تو اس نے اپنے بتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا پوچھا اپنے وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنی رہے سے آپ نے فرمایا یہ تم نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گھارے سے بنے ہیں یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں اگر بلاو تو آگے سے جواب نہیں دیتے تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہیں تو میرے خدا نہ مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداوں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہے جب گناہ کرتا ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت وہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو فرمایا پھر تُو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے فرمایا بڑا تُو دلیر ہے تُو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی کھڑا اتنا تو درے رہے تو کوئی خدا سے خوف نہیں پولیس سے تو ڈرے لوگوں سے تو ڈرے دیکھیں نا درہ جی یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آف کو دیکھ لو یہ ہے ہمارے ایمان کا حال کیمرے سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی میں نے کہیں جگہ یہ دیکھا ہے کیمرہ لگا ہے پیچھے کونیکشن کہیں جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کونیکشن فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں پہلا تجھے تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے یہ حضرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کے لئے لکھا ہے آپ کسی سفر پہ تھے وہ دوپیر کا وقت آیا تو آپ روکے کھانا کھانا کے لئے تو وہاں نا وہ دوپیر تھی تو ایک غلام بکریاں چراہ رہا تھا آپ نے فرمایا اس کو بولا کہ اللہ وہ آیا آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ اس نے ارض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرا روزہ آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں اتنی دوپیر میں بکریاں چراتے ہوئے تو انہیں روزہ رکھا ہوا ہے اس نے کہا آپ نے اس کا امتحان لینے کے لئے کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں آپ نے فرمایا جو اتنی بکریاں ہیں میں شک بکری میرے آگے بیچ دے اس نے کہا حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا فرمایا کیوں یہ میرے مالک کی تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بیڑیاں کھا گئے میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کر لے بکری خریدوں گا خرید کے واپس تجھے دے لیں گا اور اس کو زبا بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دے لیں تو کر لے اس کو کہنا بیڑیاں کھا گئے اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جمٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتا ہے کہ تُو نے اس طرح کام کیا ہے بکری کو بیڑی نے کھایا ہے تو وہ اگر سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ کا کیا کرنا ہے دیکھا بار بار حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے فرماتے تھے دیکھو ایک بکرییں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں حضرت جی کترہ کمی ایمان تھا اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن آج ایم ایسی کر کے آج بی ایسی کر کے آج جناب جج بن کے آج ڈکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا خوبصورت دور تھا کہ جب وہ بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آج حضرت جی چٹ گئے کتابان یونیورسٹیاں کالج سکول اکیڈمیاں کچھ نہیں ہم نے چھوڑا لیکن جب میں عملان آکے سیڈ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ڈکٹر اس کو پتا ہے ڈلیویلی نارمل ہو نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا کبھی آکے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں ٹھیک ہے بھئی ڈکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا وہ سادہ ہے لیکن اللہ کو تو پتا ہے یہ پتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے آپ حیران ہو کے کہتی ہیں فرماتے ہو دیکھو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے دیکھا آپ واپس گئے آپ نے اس کے مالک کا پتا کیا اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا فرما دو حالتیں ہیں پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی آئے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھات ہے یہ دیواریں ہیں دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اگر تو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا میں نے کہا نا حضرت یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ ابتدا میں پڑھائی جانی تھی اگر حضرت یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نہ کبھی اگر نا کو رشوت دیندہ تھی نا کو رشوت اگر تانو دوت بلکل خالص ملدہ اگر دینج کوئی ارہ روڑ نہ پندہ اگر بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا آج ادرہ جی بکرے کی جگہ کوئی گدہ نہ کھلاتا وجہ کیا وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيلِ سو حضرت جیسے کہ ہم نے ویڈیو دیکھے ویڈیو میں اللہ سے درکی بات کی گئی جیسے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہوتی یا پھر ہم انجان ہوتے اس گناہ سے ہمیں پتا نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پھر بھی جو ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی خوف ہے جو محبت ہے وہ اب اتنی نہیں رہی جتنی کی رہنی چاہیے جو کہ بے حد افسوس کی بات ہے اور آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں ہوں گے تو جیسا کہ اس ویڈیو میں ایک بکری شرواہے کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ایمان کا ذکر کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعای کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط بنایا معمین ززاک اللہ خیر